بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرمہ ازرین کرام مدلس احرار کے کارناموں میں سے تحریک کشمیر کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کشمیر جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اس کی تاریخ سرک لہو سے بھری ہوئی ایک داستان ہے انگریز 1842 میں سکھوں کو شکست دے کر اس پر قابض ہوئے تھے لیکن چند روز بعد ہی انہوں نے کشمیر کو چند شاہی سکھوں کے عوض میں فروخت کر دیا اپنے ایک وفادار گلاب سنگھ ڈوگرہ کے حوالے کر دیا ہر کشمیری کو صرف سات سکھوں کے عوض میں ڈوگرہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا یہ ڈوگرہ ایک ہندو راجپوت خاندان کا نام ہے جس نے ریاست جمع کشمیر پر ڈوگرہ راج قیم کر دیا تھا کیونکہ ڈوگرہ حکمران مسلمانوں سے بے انتہا تاثب رکھتے تھے انہوں نے آزان دینے اور خطوہ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی مساجد کو بارود خانوں کے طور پر استعمال کرنے لگے بعض مسلمان لیڈروں کی تو کھالیں ہی زندہ اتروا دیں محض اس جرم میں کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے انیس سو اکتیس میں جب بریلی کے علاقے میں ایک مسجد شہید کی گئی تو مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ اس غصے کا اظہار سڑکوں پر مظہروں کی صورت میں کرنے لگے اس موقع سے انگریز کے غلام میاں سرفضل حسین نے فیدہ اٹھایا اور ایک کشمیری کمیٹی تشکیل دی لیکن اپنے ہیمیتی سیاسی رہنماؤں کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا اور اس کا سر برا قادیانیوں کے قید مرزا بشیر الدین محمود کو بنا دیا گیا مدرم اصرین علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو بھی کشمیر کی رحمدلی کا جہانسہ دے کر کمیٹی کا کارکن بنا دیا گیا کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ امت مسلمہ کے لیے ہر وقت غم و فکر میں رہتے تھے اور کشمیر میں ڈوگرہ راج کو بھی وہ بالکل نہ پسند کرتے تھے وہ خود نسلا کشمیری بھی تھے ان کی شاعری میں بھی کشمیر کی مظلومیت کا رنگ جھلکتا تھا تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس کمیٹی سے پیچھے کیسے رہ سکتے تھے جس میں کشمیر کے لیے زہری طور پر خیر خائی کا جذبہ برا ہوا تھا لیکن اس عظیم مفقر اسلام کی آڑ میں مرزائی پیش طرف کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے دل میں جگہ بنانا چاہتے تھے چنانچہ اس تحریک کے پسے پردہ کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کی خواہش کا بھی اظہار ہونے لگا مرزائی برطانوی استعمار کے علاکار کی حیثیت سے آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنا کر اس ریاست میں اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے مرزائیوں کی اس طرح دخل اندازی سے اگست 1931 میں احرار کے رہنما آگے بڑھے اور ان کے کچھ رہنما علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ سے بھی جا کر ملے اور انہیں اس تحریک کی حقیق کی متعلقی بھی دعوت دی چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری عطاولہ شاہ بخاری اور چودری افضل حق کی تحریک پر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ بھی چکننے ہو گئے اور مرزائیوں کے خلاف محاذ ارائی پر اترائے اور اس کمیٹی سے اسطیفہ دے دیا توبر 1931 میں احرار قائدین کا وفد ٹوگرہ حکمرانوں سے مذاکرات کے لیے جمع پہنچا لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو مجلس احرار نے کشمیری عوام کی ہمیت میں احرار کارکنوں کو کشمیر بھیجنا شروع کر دیا اور اسی دوران ہی امیر شریعت سیدہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا ڈیڑھ سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی جس سے احرار کارکنوں کے جذبات میں مزید جوش و خروش پیدا ہو گیا مدرماظرین نومبر 1931 میں احرار کارکنوں نے ہر طرف سے کشمیر پر یلغار کر دی اور کشمیر کے ہر راستے سے کشمیر میں داخل ہونا شروع ہو گئے جنہیں ریاست کی حدود میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا جاتا تقریباً پچاس ہزار احرار کارکنوں کو اس تحریک میں قید کر لیا گیا بعض نوجوانوں نے مزہمت کی تو ان میں سے 22 نوجوانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا جب حالات کنٹرول سے بہر ہو گئے تو ڈوگرہ حکمرانوں نے دہلی کی انگریزی حکومت سے رابطہ کیا انگریز حکومت نے جمعیت علماء ہند کو سالسی بنایا لیکن پھر بھی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اس کے بعد احرار کے خلاف جبرو تشدد کا محاذ برحراس انگریزی حکومت نے سنبھال لیا لیکن تحریک کا دائرہ ریاست سے نکل کر پورے ہندوستان میں پھیلنے لگا اور ان کو اپنی مقبولیت کے لالے پڑ گئے ان کو اپنی ہی قیادت دگمگاتی دکھائی دینے لگی بعض دوسری جماعتوں نے بھی تعاون کی امیدیں پوری نہ کی جس کی وجہ سے مجلس احرار اسلام کی یہ جد و جہد مزید آگے نہ بڑھ سکی البتہ کشمیری عوام میں سیاسی بیدار اور جذبہ حریت کو فیروغ دینے میں اس تحریک نے اہم کردار ادا کیا اگر برے سغیر کی دوسری جماعتیں اس موقع پر احرار کا ساتھ دیتیں تو آج اس خطے کی صورتحال مختلف ہوتی دوسری جماعتوں کا احرار کے ساتھ نہ ملنے کی ایک اہم وجہ ان کی اپنی ایک کمزوری بھی تھی اس لیے وہ نہ مسلم لیگ کے ساتھ مل سکے اور نہ ہی کانگریس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ ملتے تو اس کی اسلام دشمن پالیسیوں سے تنگ آ کر اپنی جماعت بنا لی پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی ملنا چاہتے تھے لیکن ان کو گمان تھا کہ وہ صورتن اور صیرتن اسلام سے زیادہ قریب ہے لیکن لیگی رہنوما مسلمان عوام کی زندگی میں گھس چکے تھے اور عوام کی خواہشات کو سمجھتے تھے وہ عوام کی جذبات کے مطابق ہی سیاسی کردار نبھا رہے تھے لیکن احرار کو اس سے غرض نہ تھی کہ مسلمان عوام کیا چاہتی ہے وہ صرف اس سے بحث کرتے تھے کہ جن کی معرفت ہم اسلام کی علیدہ اسٹیٹ چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں لیگی رہنوما احرار کی غریبی پر ان کو تانے دیتے اور انہیں ہندووں کا ذر خرید کہتے تھے کیونکہ احرار گاندھی کی پالیسیوں کو بہتر قرار دیا کرتے تھے احرار کا موقف تھا کہ علیدہ اسلامی ریاست صرف اور صرف جاگیردار اور مالداروں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ جائے گی اس لیے وہ مسلم لیگ کی مخالفت پر اتر آئے تھے اور انہیں امراء کی ذہن سے حد درجہ نفرت دی اس سوچ کے پیش نظر ہی وہ پاکستان کو عوام کی بجائے ان امیر لوگوں کے آئینے میں دیکھتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تقسیم ہند کے قائل نہیں ہیں ہم اس سوال کا جواب دینے سے قبل سوال کرنے والے سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم دولت کی منصفانہ تقسیم کے قائل ہو اگر قائل ہو تو پھر ہندوستان ایک طرف رہا ہم تو شہروں کی تقسیم کے بھی قائل ہیں لیکن ہم اس کے سخت خلاف ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے کر کسی یزید جیسے مسلمان کیلئے تخت سلطنت بچھایا جائے مگر اس مخلص تحریک کو بھی اپنوں نے ہی ساشیوں کے ذریعے ناکام کر دیا اور ہر موقع پر ان کی معاونت کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا اس دور کے ہر الیکشن میں ناکام کر دیا جاتے لیکن پھر بھی وہ نہ ڈگمگائے اور تحریک کشمیر سے جو ان کو شہرت ملی تھی اس کی وجہ سے مخلص طبقہ برحال ان پر مان نچھاور کرنے کے لئے تیار رہتا تھا انہوں نے تحریک ختم نبوت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا تھا تحریک کشمیر کے بعد بھی قادیانی سالشیں بڑھ رہی تھی اور قادیان کو مسلمانوں کے لئے لوگو ایریا بنا دیا گیا وہاں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا اس کے توڑ کے لئے مجلس احرار نے قادیان میں سب سے پہلے اپنا دفتر قیم کر کے اس کا جمود توڑا اور امیر شریعت کی قیادت میں احرار کا جان نصار قافلہ قادیان میں داخل ہوا انیس سو چونتیس بروز اتوار تین روزہ احرار تبلیغی کانفرس مرکد ہوئی جس میں ہندوستان کی طول و عرض سے احرار کارکنوں اور علماء کرام نے شرکت کی احرار کی اس یلغار سے انگریزی نبوت کا شیش محل چکنا چور ہو گیا مرزایت کی گنڈا غردی ختم ہوئی خاص طور پر قادیان کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اس دور میں تحریک پاکستان بھی شد و مد سے چل رہی تھی اسی دوران قادیانیوں نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے تقسیم ہند کا ایک الائدہ فارمولہ پیش کیا اور گرداسپور کو ہندوستان میں زم کرنے اور کشمیر کی حصیت متنازع بنانے کی سازش کی اس سازش کی خلاف مجلس احرار نے پورے ہندوستان میں احتجاج کیا اور بھرپور جد و جہد کی اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا غرض ہر موقع پر احرار قادیانیوں کیلئے درد سر بنے رہے اور ان کی ہر سازش کو ناکام بناتے رہے قیام پاکستان کے بعد مجلس احرار اسلام نے حکمت عملی بدل لی اور سیاست سے دست بردار ہوئے لیکن تحفظ ختم نبوت کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا انیس سو تری اپن میں مرزائیوں نے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف پھر سازش کی انگریز کا حق کے نمک ادا کرتے ہوئے ملک دشمن منصوبوں کی تکمیل کیلئے سر گرم ہو گئے بڑے بڑے عودوں پر اپنے آدمی فیض کر دئیے جنہوں نے اسلامی تبلیغ پر شب خون مارنے کی سازشوں کو پروان چڑھایا اور بلوجستان میں احمدی سٹیٹ بنانے کی پیش گوئیاں بھی ہونے لگ گئیں ان حالات میں مجلس احرار اسلام پھر متحرک ہوئے اور سیدہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مقاتب فکر کے علماء کو متحد کیا اور کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل دی لیکن حکومت وقت نے مارشاللہ لگا دیا اور بدترین ریاستی تشدد کے ذریعے ختم نبوت کی فیدائیان کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا اور تمام رہنماؤں کو قید کر لیا گیا پھر اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی لیکن رہائی کے بعد بھی انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا لہذا مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے احرار پھر سرگرہ میں عمل ہو گئے ایوب خان نے جب سیاسی جماعتوں سے پابندیاں اٹھائیں تو پھر احرار کی احیاء کا اعلان ہوا مجلس احرار اسلام اور مجلس تحفظ ختم نبوت ایک ہی کام کے دو نام ہیں ان میں گل اور بلبل کا رشتہ ہے مجلس احرار اسلام گل ہے تو مجلس ختم نبوت بلبل ہے اور یہ بلبل گلستان احرار کے ہر گل سے لطف اندوز ہوتی رہی ہے شہدائے ختم نبوت کا خون رنگ لائے انیس سو چوہتر میں ایک بے مثال تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا آج بھی مجلس احرار اسلام کا کافلہ تحفظ ختم نبوت پوری آب و تاب کے ساتھ روان دوان ہے مجلس کے زیر انتظام ملک بھر میں اس وقت تیس مراقض ختم نبوت موجود ہیں جو کہ قادیانیت کے محاسبے کے لیے برسر پیکار ہے مسجد احرار چناب نگر میں سلانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس بارہ ربیع الاول کو منعقد ہوتی ہے اسی طرح چنیوٹ، لاہور، چیچا وطنی، ملتان، تلاغنگ، گجرات اور دیگر شہروں میں بھی تحفظ ختم نبوت کے سلانہ اتماعات ہوتے ہیں عقیدہ ختم نبوت ہی مجلس احرار کی پہچان، شناخ، تعارف اور نسب العین ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کیلئے قبول فرمائیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافہ کا سبب بنی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کمر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ